بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد السلام علیکم اسٹرولیجر علی زنجانی اس وقت دو دریاں کراچی میں موجود ہوں بہت خوبصورت جگہ ہے بہت پیاری جگہ ہے لیکن افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے اس خوبصورت جگہ کے بلکل بارکس اور بلکل اپوزٹ ہے کیونکہ آج جو ٹاپک مجھے میرے ڈیریکٹر صاحب نے دیا ہے وہ ہے مفاد پرست اور لالچی زارڈک سائنس کے اوپر میں نے گفتگو کرنی ہے لیکن ہم گفتگو کریں گے میٹھے انداز میں پیارے انداز میں بڑے ہلکے پھلکے انداز میں کیونکہ سب ہمارے لئے قابل احترام ہیں لیکن کہیں نہ کہیں ہر کسی انسان کے اندر اپنا بینفٹ اور مفاد جو ہے وہ چھپا ہوتا ہے کہ انسان زندگی میں کسی کے ساتھ جڑتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی اپنا فائدہ تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آئیے سب سے پہلے ہم گفتگو کرتے ہیں ایریس کے بارے میں برج ایریس یہ ایک ایسا برج ہے کہ جو مفاد پرست اگر میں کہوں تو کچھ حد تک یہ لوگ مفاد پرست ہوتے ہیں لیکن جب کبھی ان کو زندگی میں کسی بھی حوالے سے کوئی ٹاسک دے دیا جائے تو اس میں پھر یہ اپنا مفاد اور اپنا لالت جو ہے اس کو سائیڈ پر رکھ دیتے ہیں اور اپنا فرض سمجھ کے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں چیزوں کو لے کے چلتے ہیں پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں برج سور کی برج سور والے جو ہیں ناظرین ہمیشہ جب بھی زندگی میں کوئی بھی پرابلم کی وجہ بنتی ہے تو اس پرابلم کے پیچھے کوئی نہ کوئی محبت پیار مفاد ضرور چھپا ہوتا ہے یا کوئی لالت ضرور چھپا ہوتا ہے تو بڑا گہرا تعلق ہے برج سور والوں کا مفاد پرستوں میں بھی یہ شامل ہوتے ہیں تھوڑے سے لالچی بھی ہوتے ہیں لیکن پیار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں کہ اگر ان کا کسی حوالے سے کسی چیز میں انٹرسٹ اور مفاد ہوتا ہے تو یہ اس چیز سے پیار کرتے ہیں اس لئے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں برج جوزہ جمنائی کی تو جناب برج جوزہ جمنائی والے یہ بیلنس لوگ ہوتے ہیں کچھ چیزوں میں اپنا مفاد یہ شامل رکھتے ہیں مفاد ان چیزوں کے حوالے سے جو ان کو زندگی میں ترقی کی راہوں میں آگے لے کے جاتا ہے اور لالچ ان چیزوں میں شامل ہوتا ہے کہ جہاں پہ ان کو یہ نظر آتا ہے کہ ہم نے اب پیچھے مڑھ کے نہیں دیکھنا بس ہم نے آگے ہی بڑھنا ہے تو آگے بڑھنے کا لالچ جو ہے وہ ان میں پایا جاتا ہے لالچ کی کوئی ایک قسم نہیں ہوتی لالچ کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں اگر کوئی میرے سے پوچھے کہ آپ کو کیا لالچ ہے تو میرا لالچ یہ ہے کہ میں جتنا زیادہ اسٹرالوجی کے حوالے سے جو انفرمیشن ہے وہ آپ تک لے کے آؤں یہ میرا لالچ ہے تو جناب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کینسیرینز کی تو کینسیرینز کے اندر مفاد پرستی فائدے کو تلاش کرنا اپنے بینفٹس کو تلاش کرنا اور ان بینفٹس کو لے کر ان کے اندر جو لالچ کے حوالے سے چیزیں ہوتی ہیں وہ بالکل بائی جاتی ہیں لیکن یہ اس کو پوزیٹیو یوز کرتے ہیں اس سے صرف ان کی ذات کو فائدہ نہیں ہوتا اس سے دوسروں کو بھی فائدہ ہوتا ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں لیو کی تو لیو والے اپنے فائدے سے ہٹ کر دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں لیکن جب کبھی یہ اپنے فائدے کے بارے میں سوچیں یا ان کو یہ لگے کہ اگر کوئی بینفٹ یا فائدہ ان کی ذات سے ہٹ کر دوسروں کو بھی فائدہ دے سکتا ہے تو پھر اس حوالے سے بھی ان میں لالچ پیدا ہو جاتا ہے اور لالچ ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے اندر اس کو زندگی میں آگے لے کے جاتی ہے اس کو بہت کچھ سکھاتی ہے اگر وہ پوزیٹیو طریقے سے اس کو یوز کرے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں برج سملہ کی برج سملہ والے لوگ یہ بھی بیلنس لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر مفاد پائے جاتا ہے لیکن وہ مفاد اس طرح سے ہوتا ہے کہ اس سے اگر ان کو زندگی میں آگے بڑھنے میں کوئی دشواری ہے یا کوئی پرابلم آ رہی ہے تو اس کو سالف کرنے کے حوالے سے بینفٹ یہ حاصل کرتے ہیں کہ ہم کسی طرح سے آگے بڑھیں زندگی کو آگے لے کے چلیں اور ان کو صرف زندگی میں لالچ ایک چیز کا ہوتا ہے کہ ان کو کسی طرح شہرت مل جائے کسی طرح فیم مل جائے اور ہر طرف ان کی تعریف جو ہے وہ کی جائے پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں لبرا کی میزان کی تو لبرا والے لوگ جو ہیں جناب یہ بہت زیادہ مفاد پرست ہوتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اور زدی زد بہت زیادہ ان کے اندر پائی جاتی ہے اور اگر ان کو اپنی مرضی کے مطابق کہیں سے بھی کوئی فائدہ بینفٹ جو ہے وہ نہ مل رہا ہو تو پھر لالچ کی حد تک یہ اس چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ اب ہم نے اس چیز کو اپنی زندگی میں ضرور شامل کرنا ہے اور اس کے علاوہ اپنے مشن کے علاوہ ان کو کوئی بھی چیز نظر نہیں آتی ایک طرح سے اگر میں دیکھوں تو یہ پوزیٹیف چیز ہے کہ اگر آپ کو اپنی زندگی میں اپنا گول اچیف کرنے کا لالچ ہے تو آپ کو بلکل کرنا چاہیے پھر اس کے بعد سکورپینز کی بات کرنے تو سکورپینز کے اندر لالچ صرف پیار محبت کے معاملے میں دیکھا گیا ہے اور مفاد بھی پیار محبت کے معاملے میں دیکھا گیا ہے چاہے یہ جتنے مرضی کریٹیو ہوں چاہے یہ جتنے مرضی انرجیٹک ہوں چاہے جتنے مرضی یہ اپنی زندگی میں ویل اسٹیبلش ہوں تو جناب جب تک یہ زندگی میں اس حوالے سے بینفٹ یا فائدہ حاصل نہ کر لیں ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کی زندگی بیرانک ہے بے رنگ ہے اور یہ اپنے لگن اور جستجو جو ہے وہ ان کے اندر سے کبھی ختم نہیں ہوتی اور وہ لگن کیا ہوتی ہے وہ لالچ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے آگے بڑھنا ہے پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سیجیٹیریس کی سیجیٹیریس والے لوگ جو ہیں جناب پیار محبت کرنے والے لوگ یہ بھی ہوتے ہیں لیکن نو ڈاؤٹ ان میں بہت زیادہ لالچ ہوتا ہے اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ مقاد پرست بھی ہوتے ہیں اور اس وجہ سے بہت سارے لوگوں کا دل بھی توڑ دیتے ہیں لیکن جب اپنی زندگی میں یہ کسی ایک مقام پر پہنچ جاتے ہیں تو جن جن لوگوں کے ساتھ انہوں نے کبھی کو غلط بیانی کی ہو کوئی مس آہ انڈرسٹیننگ ہوئی ہو مس کمیونکیشن انہوں نے کی ہو تو یہ اس حوالے سے سوری بھی ہوتے ہیں معافی بھی مانتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی غلطیوں کی اصلاح کریں اس کے بعد بات کرتے ہیں کیپریکونز کی تو جناب کیپریکونز والے شدت کی حد تک مفاد پرست ہوتے ہیں شدت کی حد تک لالچی بھی ہوتے ہیں اور اس شدت کی حد تک ہوتا یہ ہے کہ اگر یہ اپنے سے بہتر کسی کو پائے تو ان کے اندر تھوڑا سا مطلب پرستی کا پہلو جو ہے وہ بھی شامل ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو آگے لے کے چلتے ہیں آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے آپ کو دوسروں سے ہمیشہ افضل رکھنا بہتر رکھنا دوسروں سے آگے رکھنا اس میں یہ ہے کہ اگر ان کو کسی سے اپنا تعلق ختم بھی کرنا پڑے تو وہ ختم بھی کر دیتے ہیں تو اگر میں ان تمام لارڈک سائنس میں کسی کو نمبر ون بولوں کہ مفاد پرست اور لالچی ہیں تو وہ کیپریکونز ہوتے ہیں نو ڈاؤڈ اس میں کوئی شک نہیں ہے اس کے بعد ہم برجے ڈلف کی بات کرتے ہیں ایکوئریس کی تو جناب ایکوئریس والے لوگ ان کے اندر بھی مفاد پرستی پائی گئی ہے لیکن وہ مفاد پرستی کیا ہوتی ہے وہ ہوتی ہے حکمت اور دانائی کہ علم حاصل کرنے کی جستجو اپنے آپ کو بہتر کرنے کی جستجو اور لالچ ان لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ اگر دس بندوں کے اندر یہ موجود ہیں تو ان میں لالچ یہ ہوتا ہے کہ ہم ان دس بندوں میں بھی افضل نظر آئیں اور اپنے آپ کو افضل کرنے کے چکر میں یہ بہت سارے لوگوں کو اپنی زندگی سے نکال بھی دیتے ہیں اور اپنے آپ کو ایک مقام تک لے جانے کیلئے جب یہ وہاں پہ پہنچتے ہیں تو ان کو نظر آتا ہے کہ آپ بالکل اکیلے ہیں تو زندگی کے شروع کے آغاز کے دن ان کے مفاد پرستی میں اور تھوڑے بہت لالچ میں گزرتے ہیں لیکن جب زندگی کے اینڈ میں اپنے ماضی کو دیکھتے ہیں تو بہت ساری غلطیاں ان کو یاد بھی آتی ہیں اور پھر چھپ چھپ کے تھوڑا سا رو بھی لیتے ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں پائسز والے لوگ بھی شدت کی حد تک مفاد پرست ہوتے ہیں اور شدت کی حد تک لالچی بھی ہوتے ہیں لیکن ان کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اگر ان کو کسی بھی حوالے سے کوئی شیئر یا حصہ نہیں ملتا اور ان کا حصہ بھی کسی کو دی دیا جاتا ہے تو ان کے اندر ایک مایوسی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے لیکن یہ اپنی زندگی کو آگے بڑھانے سے رکھتے نہیں ہیں اپنا حصہ دوسروں میں شیئر کر دیتے ہیں ان کے اندر سب سے اچھی کالٹی ہوتی ہے کہ یہ قربانی کرنا جانتے ہیں اپنی چیزیں دوسروں کو دینا جانتے ہیں اور اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ چاہے یہ جتنے مرضی اندر سے اکیلے ہوں چاہے جتنی مرضی یہ تنہاں ہوں مفاد پرست بھی ہوں لالچی بھی ہوں لیکن اس کو کھل کر دوسروں پر اس چیز کا اظہار نہیں کرتے تو ناظرین آج ہم نے تمام زارڈک سائنس کے حوالے سے یہ بتایا کہ کون کون سے لوگ مفاد پرست اور لالچی ہوتے ہیں میں اپنے ڈائریکٹر صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر اتنی خوبصورت جگہ پہ ہم موجود ہوں تو مجھے کوئی اچھا ٹاپک دیا کریں آج ہم نے اس پہ بات کی میں امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ لوگ کو ایک بہترین رہنمائی ملی ہوگی لیکن اس کو نالج کی حد تک لیجئے گا کسی پہ امپلیمنٹ نہ کریں اگر کسی میں چیز پائی جاتی ہے تو اس کی اصلاح کریں اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی